پہلا تواریخ انیسمہ باب، اس کے بعد ایسا ہوا کہ بنی امون کا بادشاہ ناحس مر گیا اور اس کا بیٹا اس کی جگہ سلطنت کرنے لگا، تب داؤد نے کہا کہ میں ناحس کے بیٹے ہنون کے ساتھ نیکی کروں گا کیونکہ اس کے باپ نے میرے ساتھ نیکی کی، پس داؤد نے کاسد بھیجے تاکہ اس کے باپ کے بارے میں اسے تسلی دیں، سو داؤد کے خادم بنی امون کے ملک میں ہنون کے پاس آئے کہ اسے تسلی دیں، پر بنی امون کے امیروں نے ہنون سے کہا کیا تیرا خیال ہے کہ داؤد تیرے باپ کی عزت کرتا ہے جو اس نے تیرے پاس تسلی دینے والے بھیجے ہیں کیا اس کے خادم تیرے ملک کا حال دریافت کرنے اور اسے تباہ کرنے اور بھیج لینے نہیں آئے ہیں، تب ہنون نے داؤد کے خادموں کو پکڑا اور ان کی داڑی موچھیں منڈوا کر ان کی آدھی پوشاک ان کے سرنیوں تک کٹوا ڈالی اور ان کو روانہ کر دیا تب بازوں نے جا کر داؤد کو بتایا کہ ان آدمیوں سے کیسا سلوک کیا گیا سو اس نے ان کے استقبال کو لوگ بھیجے اس لیے کہ وہ نہائیت شرماتے تھے اور بادشاہ نے کہا کہ جب تک تمہاری داڑیاں نہ بھڑ جائیں یرہو میں ٹھہرے رہو اس کے بعد لوٹ آنا جب بنی امون نے دیکھا کہ وہ داؤد کے حضور نفرت انگیز ہو گئے ہیں تو ہنون اور بنی امون نے میسو پتامیاں اور ارام مکہ اور زوبہ سے رتھوں اور سواروں کو کرایا کرنے کے لیے ایک ہزار کنتار چاندی بھیجی سو انہوں نے بتیس ہزار رتھوں اور مکہ کے بادشاہ اور اس کے لوگوں کو اس لیے کرایا کر لیا جو آ کر میردابہ کے سامنے خیمہ زن ہو گئے اور بنی امون اپنے اپنے شہر سے جمع ہوئے اور لڑنے کو آئے جب داؤد نے یہ سنا تو اس نے یعاب اور سورماوں کے سارے لشکر کو بھیجا تب بنی امون نے نکل کر شہر کے پھاٹک پر لڑائی کے لیے صف باندھی اور وہ بادشاہ جو آئے تھے سو ان سے الگ میدان میں تھے جب یعاب نے دیکھا کہ اس کے آگے اور پیچھے لڑائی کے لیے صف باندھی ہے تو اس نے سب اسرائیل کے خاص لوگوں میں سے آدمی چن لیے اور ایرامیوں کے مقابل ان کی صف آرائی کی اور باقی لوگوں کو اپنے بھائی ابیشے کے سپرد کیا اور انہوں نے بنی امون کے سامنے اپنی صف باندھی اور اس نے کہا کہ اگر ایرامی مجھ پر غالب آئیں تو تو میری کمک کرنا اور اگر بنی امون تجھ پر غالب آئیں تو میں تیری کمک کروں گا سو حمد باندھو اور آؤ ہم اپنی قوم اور اپنے خدا کے شہروں کی خاطر مردانگی کریں اور خداوند جو کچھ اسے بھلا معلوم ہو کرے پس یواب اپنے لوگوں سمیت ایرامیوں سے لڑنے کو آگے بھڑا اور وہ اس کے سامنے سے بھاگے جب بنی امون نے ایرامیوں کو بھاگتے دیکھا تو وہ بھی اس کے بھائی ابیشے کے سامنے سے بھاگ کر شہر میں گھس گئے تب یواب یروشلم کو لوٹ آیا جب ایرامیوں نے دیکھا کہ انہوں نے بنی اسرائیل سے شکست کھائی تو انہوں نے کاسد بھیج کر دریائے فرات کے پار کے ایرامیوں کو بلوایا اور حدر عزر کا سپہ سالار سوفک ان کا سردار تھا اور اس کی خبر داؤد کو ملی تب وہ سارے اسرائیل کو جمع کر کے یردن کے پار گیا اور ان کے قریب پہنچا اور ان کے مقابل صف باندھی سو جب داؤد نے ایرامیوں کے مقابلہ میں جنگ کے لیے صف باندھی تو وہ اس سے لڑے اور ایرامی اسرائیل کے سامنے سے بھاگے اور داؤد نے ایرامیوں کے سات ہزار رتھوں کے سواروں اور چالیس ہزار پیادوں کو مارا اور لشکر کے سردار سوفک کو قتل کیا جب حدر عزر کے ملازموں نے دیکھا کہ وہ اسرائیل سے ہار گئے تو وہ داؤد سے سلا کر کے اس کے مطی ہو گئے اور ایرامی بنی امون کی کمک پر پھر کبھی راضی نہ ہوئے موسیقی